اب اس میں کیا کہے چیزیں پتا چلتی ہیں کہ جمعہ کا حق کیا کیا ہے نمبر ایک غسل کرنا نمبر دو خوب صفائی کرنا اپنی یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یتتہہر مستطا من طہرن یعنی دیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا اور پھر وَيَدْدَهِنُ مِنْ دُحْنِ یعنی تیل وغیرہ لگانا جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے تیل ہی جیسی چیز تھی یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے جبکہ اب بہر بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا او یمس سو منتی بھی بیتی اپنے گھر والوں کی خوشبو پر ان سے کچھ لگانا عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیٹ کے فازت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے تو اس لیے کہا گیا منتی بھی بیتی ہی سمیہ یا خرجو پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک تھاک صاف سترا خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں لہٰذا ان کے اندر مت گھسے یعنی ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے سمیہ یسلی پھر نماز پڑھے ماں کتبہ لہو جو ابھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا سمیہ ینسی تو پھر چپ بیٹھے کب ازا تکلنا مل امام جب امام کلام کر رہا ہو تو ایسا شخص جو اس عدب اور احترام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر جمعہ کا احتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے